سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چند منٹہ دے بعد شیر پنجاب صاحب دا خطاب شروع ہوئے گا اس تو قبل میں شیر پنجاب صاحب دی اٹھتی چالیس سالہ زندگی دے دوران گزرے حلم ہاتھ دے دس بارہ شیر پیش کریں گے انشاءالو آیا سوہنا اے شیر پنجاب دوستوں لگ گئیے سٹے جتے بہار دوستوں آیا سوہنا اے شیر پنجاب دوستوں لگ گئیے سٹے جتے بہار دوستوں جدو چڑے سٹیج اتے گا جیدہ موہوں پڑے دا قرآن بڑا سا جیدہ جدو چڑے سٹیج اتے گا جیدہ موہوں پڑے دا قرآن بڑا سا جیدہ پڑے قرآن لگ گئیے سٹے جتے بہار دوستوں ہسے ہسے کے توہی اید سوڑا دائے ریجان دل دیا ساب لائی جاندہ ہسے ہسے کے توہی اید سوڑا دائے ریجان دل دیا ساب لائی جاندہ سچے مسلک دی پاوے لالکار دوستوں سچے مسلک دی پاوے لالکار دوستوں وے کھو لگ گئی سٹیج تے بہار دوستوں موہوں پڑے دا تے پیندے چمکار جیدہ جدو پڑے دا قرآن دے سپار جیدہ موہوں پڑے دا تے پیندے چمکار جیدہ جدو پڑے دا قرآن دے سپار جیدہ نظار ہر ایک دل نو پی آن دوستوں تھانڈ سینے چے آیا اے پان دوستوں مولان نامن زور شیرے اسلام دوستوں او دلہ کسور والیوں قرآنوں سننا دے پڑھوانے اور سوڑا چہرہ کے بھوٹے داڑی سا جیدی پاگ سیرے اتے بندی بڑی پھاپ دی سوڑا چہرہ کے موہوں تے داڑی سا جیدی روپی سیرے اتے بے خوکی میں پھاپ دی تے گھڑی گھوٹے اتے کرے جگ مگ جیدہ محمدی نباس دوستوں میرا سوڑا اے شیرے پنجاب دوستوں ولی اللہ دا اے جتے رکھے پیر جی اللہ سوڑا اے جتے رکھے پیر جی محبوب عوام دوستوں آیا مولا نامن زہور شیرے اسلام دوستوں مرد مومن مرد حق میری جند جان چودری شمون جٹ ساو جدو پاڑے دا حدیث بخاریے بیندی اٹھے اٹھے خلکت ساریے جدو پاڑے دا حدیث پیاریے بیندی اٹھے اٹھے خلکت ساریے ہر جل سے دیرانک شندار دوستوں ہر جل سے دیرانک شندار دوستوں مولا نامن زہور شیرے پنجاب دوستوں مولا نا نواز آج سافت واجت وطلب جملہ ہر نکا وڈ کردہ سلام جی ہر نکا وڈ کردہ سلام جی میری سوڑے نربی پاک دا گولام جی ہر پھولا والے گل ویچے پان جی ہر پھولا والے گل ویچے پان جی سندھی سرائے کی پنجابی تے پتھان دوستوں ہووے جسے دا میں شیر دا بیان دوستوں کتے ابوز بیشار جا آمان جے کتے ابوز بیشار جا آمان جے جاکے بڑ دا اے مکے میں ہے مان جے وہ تھے پڑ کے نمازہ قرآن دوستوں کرے قابی دا سونا تا باپ دوستوں ساٹھا منظور شیر پنجاب دوستوں رئیس علم کررین شمشیر بین آمیں جرنل اہل حدیث شیر پاکستانے مزاج پیارا مزاج پیارا ہے خوشی الہان دوستوں مولانا منظور شیر اسلام دوستوں رب دی زمین اُمتے جتھے جتھے جاندائیں رب دی زمین اُمتے جتھے جتھے جاندائیں وہ لوگوں نہ میں نہ میں دوستیں بانا دائیں رفی کے سفر ہے مولانا نور دوستوں رفی کے سفر ہے مولانا نور دوستوں آیا سوہنا شیر سڑھا منظور دوستوں یا اللہ شیر پنجاب سابد پیار والدین جنت آتا فرما کٹ والدین اسد عظیم سی کٹ والدین اسد عظیم سی تک مل جاندی دل تسکین سی دعا ماں فرما گئے بے حساب دوستوں دعا ماں فرما گئے بے حساب دوستوں کہ جیوے سوہنا شیر پنجاب دوستوں نظم کیڑی سوڑی جاور بنائیے مانے یا یا اومیر نے سوڑائیے نظم کیڑی سوڑی اللہ بنوائیے مانے یا یا اومیر نے سوڑائیے سیڈی از دانی والے نے بنائی چلے گی دن رات دوستوں مولا نہ منظور شیر پنجاب دوستوں ویرو آخری شیرت میرا سلامیں لکھو نمبر میرا یارو لکھوا ماں میں لکھو نمبر میرا یارو لکھوا ماں میں پچاسی بھائی زیرو نو نو دس جام میں پچاسی بھائی زیرو نو نو دس جام میں زیرو تین سو دا کوڑلا جواب دوستوں زیرو تین سو دا کوڑلا جواب دوستوں آیا سوہنا شیر پنجاب دوستوں لگ گئیے سٹیجتے بہار دوستوں لگ گئیے سٹیجتے بہار دوستوں مَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَلَا تَفَرَّقُوا استاذ یہ دینا بیس بند کر دیو تے وعد کھول دیو حضرات حرانہ محمد اشفاق صاحب انہیں اتحادِ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا حق ادا کر دیتے ہیں مختصارہ اور جامع شکریہ مختصارہ اور جامع گفتگو انہیں فرمائیے اور او گفتگو فرمائیے جیدیسانو امتہائی ضرورت ہے صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ ساڑھی زندگی ہی اتحاد دینا لے اور اتفاق دینا لے یہ وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی شجرِ اسلام جدا سی پھل کھا رہے ہیں اے بڑیاں مینتا اور کابشا اور کوشا دینا لے پودا لگایا گیا اور دیوازتِ صحابہ نے اپنا خون پلایا ہے تاں اے پروان چڑے انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد کاریوں قرآن مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظ اللہ تعالی بس ٹھیک نہیں تھے رہن دیا جاندار اور شاندار خطاب فرمان گے انشاءاللہ اور پھر ہونا تو بعد انشاءاللہ محبوبِ عوام اور نئی جنریشن دی جند جان اور بہارِ اسلام اینڈ پاکستان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ ویہ لو آکے بیٹھا جے انج جیوینک کے اوہ موبائل ڈبا پھیک ہو جا میں جھگو یہنو بیکھے آ رہا آدھے یارہ وجے دس وجے تین وجے یا دن دے نو وجے اٹھ وجے یارہ وجے ساڑھے بارہ ایچ چمک دمک ایسے ترہیے والے ہوئے کہ ماں باپ دیں گا دعا ماں بندے رو اتار دیں گے صرف مدنی نے والدہ دی شان ماں دی شان سنائی نہیں بلکہ ماں دی تابعہ داری کر کے وخائیے دعا کرو اللہ تعالیٰ نہ دے والدے محترم دی قبر نو اللہ جنن دا بغیچہ بنا دے اور انہ دی امی جان نو اللہ سیت اندرستی دنال دیر تک زندہ رکھے امی جان نو اللہ ہزارہ دی تدہ دے چم ہنڈے والدین دے تابعہ دار بن گئے مدنی دیا تکریرہ سنگے امی جی او ماں جڑی کہہ کہہ کہ مر گئی وے اتریا کریلے لے آوے وے ٹینڈے لے آوے قدو لے آوے اتھو جا کے بوتل لے آوے منو دعائی لے آ دے وے فلانی شہ لیا لیکن پرواہ نسن کر دے اونا منوڈیا نے عظمتِ ماں جدوں دی سنی ہے نا تیس سو دے وچو ستر منوڈیا نے آ پی جا کے مافی مانگ لئی امی سانو پتہ ہی نہیں سی کہ ماں دا شان کی حتیٰ کہ ایک بہت بڑے بندے نے سرگو دے دے اندر مدنی دوں بلایا اپنے کار کہہ لگا میری امی جی فرمان دے نے وے تو تو جو ہیں ہیں یہ تو میرا تابعہ دار بند گیا ہے منو مولوی بخات ہو جی دی تقریر سنکے میرا تابعہ دار ہوئی ہمہ جی نے بلایا تھی ہمہ جی نے آکھا آئے مولوی آپ پٹولا دیا آ راست کو لازے آ تقریر کر دے انہیں کہا ہمہ جی یہ ہوئی ہے اس نے کہا دے آوے میرے پیسے جڑے پہنے میں جڑے سارے جمع کر دی رہی ہیں نا باٹ ہزار کے تریٹھ ہزار رو پہیا انہاں کہا آپ پھڑ پیسے میرے پترہ میں پیسے لا کے مکہ جانا سی پتر لی دعا کرنی سی میرا کام تیری تقریر رب نے کر دیتا ہے اے اپنے پیسے پائے دے تو تو جا کے مکہ مدینہ بے خیرہ اور بے شمار بندے جڑے مدنی صاحب دیاں تقریرہ فکر آخرت تے سون کے تو نمازی بڑھ گئے بے اللہ پھر بے لیا بے اللہ اے نہیں ہونا چاہیے دہا میں بار بار کریں بے شمار ماشاءاللہ منڈے نوجوان فکر آخرت انہوں آخرت دا فکر لگ گیا اور صرف بچے اور نوجوانہ میں فکر نہیں لگا بابے کئی تینہ دا حاک سون کے نمی تینہ نو حاک دینا چاہیے دا ہے بابیاں نے انہی دیر روٹی نہیں کھا دی جب تک مدنی دی تقریر تو بعد حصہ نہیں دے لیا کہ لو تیو میں تپو لے رہی یا منٹ پتہ ہی نہیں سی اس واسطے میرے دوستو میں تو آڈیا کے ایک اپیل کرانگا درخواست کرانگا گزارش کرانگا کوئی بندہ بھی دین دا کام کرے اور کوئی بندہ بھی اسلام دی دعوت دے اور کوئی بندہ بھی قرآن دی تلاوت کرے کوئی خطیب بھی حدیث رسول نے بیان کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُدھے واسطے سارے دعا کریا کرو اللہ سارے انہوں دین وڑا بڑا دے سب دائے احترام ضروری ہنسی جنیا تقریرہ کریے نا حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اکو تقریر کردے نے پیغام چینل تھے ساری دنیا نوں وہ پیغام پہنچ جاند ہے ساڑھا پانچ سو جلسہ انہوں دی اکو تقریر عالم اسلام میں پہنچ جاند ہے اور ساڑھا ہزار جلسہ علامہ اقتصام علیہ زہیر صاحب جو دو ٹی وی تے آکے سوالان دے جواب دیں دے رہے عالم اسلام تے پیغام پہنچ جاند ہے ہر اسی قدی کسے پینڈ قدی کسے پینڈ سارے پینڈاج نہیں جا سکتے مجاہد ملت میاں محمد جمیل صاحب نے پاکستان دیاں تیوارا پار دیتیاں نے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام اور امیر المجاہدین حافظ محمد صحیح صاحب اکو بیان دے دینے کافران دے خلاف مودی جڑا نا او پشاب کارشڑ او نا دے پشاب نکل جاندے کہ حافظ صحیح صاحب دے کرو کی انہا لوگا دے احترام کرو انہا لوگا دے حزت کرو ہر انہا لوگا دی خدمت کرو تیوارا واستے دعا کرو اور انہا واستے مالک دی زاد دے کو ہر وقت خیر منگو تے دعا کریا کرو اللہ انہا دین دے مجہدانو تے دین دے آلماانو اور دین دے مبلغانو اور دین دے جرنیلانو اللہ پاکستیت ایمان سلامتی دینا دیر تک زندہ رکھے سٹی ایسی ایکٹری صاحب دا کیوں نہ آئے ماسٹر ہے ماسٹر خان بہادر صاحب اللہ جاندہ ہے اسم با مسمان جی میں دا نام اومد اکام جس طرح دا نام اس طرح دا اکام الحمدللہ وگرنا کئی دفعہ نام بڑا ہوندہ ہے تو بیچ کوش بھی نہیں ہوندہ جی میں مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب فرمایا کردنے کہ اتے لیے ہوندہ ہے کہ چھوٹا شہد خالص ہے تو بیچ گوڑ ہوندہ ہے اتے لیے ہوندہ ہے خالص چھوٹا شہد چھوٹی مکھی دا تو ہوندہ کدہ کٹے دا شہد ہوندہ آن دے چھوٹی مکھی دا ایک اللہ اللہ کو دعائے کرو جیدے ساڑے ہو جاں بزرگ اللہ جاندہ ہے سٹی ایسی ایکٹری ہوندی ایسی یدنال تڑپا دیتا ہے لگن لا دیتی ہے دل نو سکون پچا دیتا ہے اور میں تھے ایوی ایک بات کرا کہ مولانا رانا شفاق صاحب خطاب کرن لگے تھے میں اوہ سپیکر دی اکیلی جی بھڑھ کے نا اینو کوٹ دیتا اوہ اینا مینی سن پہ کرن دے دے بھی یہ رہن دیو لیکن ایو نا دا پیار ایو نا دی محبت ہے لیکن اسی دے سوچنے آ جس میک دے اندر دین دسن واسطے کوئی اللہ دا بندہ بیان کرن لگا ہے اس میک دے سٹینڈ دا قابلہ کسنا میں مالکنو خورکنہ پسان میں نے یہ تھے ایک بات یاد آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی کہ وہ ملکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشر خان محمد صاحب خان بادر صاحب تو انہوں نے ایک میں شیر سنا ہوا لبوں پہ تبسم گلابی گلابی پی لیا اے نہیں میں اس طرح چال نہیں ساکتا کیوں انہوں چھیڑ دے ایک کو بارتہ انہوں کیا انہوں پاندے اور اے تو کرنا ہوئے کتے گئی ازدانی انہوں نہ چھیڑو ٹھک ٹھک دی آواز نہیں آنی چاہتی شکریہ جزاکم لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبی پہ پسینے کی موجہ افتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ اتنے بہادر اتنے دھلیر اور اس قدر کمال درجے دے لوگ سانوں اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اندر تشریف فرمانے آپ دیکھ صحابی آیا رضی اللہ سونے دی انگوٹھی پائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا مردہ واستے جاید نہیں انہیں اتاری سوٹ دی اتار کے سوٹ دی یار کہیں لگے انہو چکلے بیوی انہو پہنا دے انہو چکلے فروحت کر کے کردہ سمان لیا یہ دے لفظہ تے غور کرے آجے کہیں لے جیدے کڑو کائنات دے امام نبی سلطان علیہ السلام دی ذاتِ گرامی نے نفرت کی تھی میں دوبارہ انہو تکڑ واسطے بھی تیار میں حضرت مولانا بنی امین آب صاحب مبلگے اسلام اگلے دن خطاب سی ہونا تھا اوہ آدھی کوٹ اوہ اپنا خشاب تو اگے جور آباد تو اگے آدھی کوٹ انہوں دو تھے بیان سے تو بیان کر دے کر دے فرمان لگے حضراتِ زیوکار صحابہ نے انگوٹھی نہیں چکی صحابی نے انگوٹھی لاکے سکٹی کسے صحابی نے نہیں چکی اسی مسلمان ہوندہ دعویٰ کرنے اپر اسا جتیوی قدی نہیں چھڑی دعا کرو ہاں سارے یہ اللہ صحابہ سے ہی مسلمان بڑھا ہے آنکھوں مل کے آمین صحابہ انہ چیزیں تھا خیال کرنا چاہیے اللہ جاندہ ہے صحابی اگوٹھی لاکے سڑ دی تھی ہے لیکن کوئی چکن واسطے تیار نہیں بلکہ انہوں پہ کہیں دے نے تو چک کے لے جا تیو کہیں دے میں تکنیم ہی نہیں جیدے کوئی نبی علیہ السلام نے نفرت کی میرے عزیزوں سانوئی نہ چیزیں نہ خیال کرنا چاہیے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نبی علیہ السلام دے طریقے نہ کنی محبت کر دے صحابہ ایک صحابی دعوت تکیا ہے اور دعوت کھان دیاں کھان دیاں دعوت دے اندر اے ہو جے لوگ بھی سان جیدے غیر مسلم سا اور دوستو غیر مسلمہ جس وقت اے چیز عجیب دی لگی تے آن کرے دی انہیں لکمہ دیکھ پیا انہیں لکمہ تھلے اور زمین تو چکیا تے کھا لیا تے نالدہ صحابییں کونی مار کے کہن دا ہے او کی گین گے کہنے لگا انہ دی خاطر بدر منیر دی سنہ جھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم او نا نو او نا نو گلان دے بارے او نا دیا گلان دے بارے تانیا میڑیا دے بارے سوچ کے دے نبی علیہ السلام دا فرمان چھڑ دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اس طرح کوئی لکمہ دیکھ جائے او نو چک کے کھا لاؤو پتہ نہیں کائے ناک دے رب نے کیڑے لکمے جو برکت رکھی ہے صبح آجی مونڈے دی ماسی اینجپی کہیں دی مونڈے دا ماما کہیں دا کہ آسان جی کرنا ہے مونڈے دا چاچا کہیں دا جی میں آرف لو آرف بلانا ہے اور مونڈے دی تائی کہیں دی یہ وے نصیبوں لال لے آو وے او ترے ہو کے نا مونڈے دی رو شادی ہو نی مار جو نیلا تھو تھا پھڑکڑی کھا کے کہا دے تسی مسلمان کہا دے اینج کرو یہ کرو وہ کرو اے در جاؤ او در جاؤ فلانو مگواؤ تپلے میں جاؤ سرنگیاں میں جاؤ طول میں جاؤ واجے گاجے توڑوں ڈوڑوں لے آکے پورا ملاکے لالو میں لے دو دس ہوئے تھے آج پتہ نہیں کی ہو گیا ہے اور میں انہوں نے مبارک دینا وہاں جیڑے خوشی دے موقع تھے قرآن و سنت دے جلسے کروان دے جیڑے غمی دے موقع تھے رب دی توحید دا اعلان کروان دے نے مصطفیٰ دی سنت دا اعلان کروان دے آنکھوں مل کے سارے صل اللہ پھر بولو صل اللہ علیہ وآلہ نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور نبی علیہ السلام دا اعلان فرمان لگنے آپ آپ فرما دینے تو اڈے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیان فرما دے لیں وہاں سونیاں میں تعلیشان تو سرگی کہو سارے رضی اللہ رضی اللہ خود اعلان پہ کر دینے ماشر صاحب ماشر خان بہدر صاحب گل سنوالی دے نبی علیہ السلام آپ اسٹیج سیکٹری بن گئے ساری کائنات دے سردار ساری کائنات دے مومنہ دے دلان دی بہار بلکہ پہلی اور آخری بہار نبیان دے سردار بڑے غمخار بڑے نیرے دار بڑے وفادار اور ساری زندگی صدق جام محبت محبت پیار پیار خود اسٹیج سیکٹری بن گئے کیوں بنے تاکہ کوئی دعوت دے جیڑا دین واسطے اسٹیج سیکٹری کوئی ادنا نہ سمجھے کوئی حکیر نہ سمجھے میں دعوت بھی آپ دے رہے ہیں اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تاکہ دنیا پتا چل جائے اگر قرآن و حدیث بیان کرنے والا میرے طریقے تے عمل کر رہے ہیں تو انہوں بیان دی دعوت دین والا بھی میری سنت عمل کر رہے ہیں اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تو صدقے جائے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی عمر سی آتھ کمبر لاؤ پہ بھی میں نبی علیہ السلام دے کوڑ کی بیان کر الفاظ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و سنا کی تھی نبی علیہ السلام دی ذاتِ گرامی تے درود پاک پڑھے آ اے درود پاک پڑھن دے بعد حمد و سنا کرن دے بعد تیم جملے بولے پہلا جملہ سن لو اللہ ہو رب و نا اللہ سادھا رب اللہ ہو رب و نا اللہ سادھا رب تھے نبی علیہ السلام دی ذات وال اشارہ کر کے تھے ارز کر دے و حمد نبی او سادھے سوڑے نبی نے سارے ملکے کو سبحانہ اور جنہ تیسرے لفظ نے سننا و اسلام دین او نا اور اسلام سادھا دین اللہ رب او نا مہاد نبی او نا ولی اسلام و دین و نا تین لفظ بولے اللہ سادھا رب اور سادھے نبی نے اور اسلام سادھا دین یہ تین لفظ بول کے یہ تین جملے کہہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نحو بے گئے تے صدقے جوان رنگ دی دنیا تک لو کانو حق تے سچ دا سبق دے گئے میرے دوستو یہ بات یاد کر اور یہ ہوئی سوال تین مر رب کا من نبی کا ما دین کا قبر دے اندر تین سوال سنو الحمدللہ سنو الحمدللہ یہ شہر برادر محترم مبلغ اسلام حافظ القرآن حافظ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اکبر حصہ حفظ اللہ تعالی دا شہر ساڑھی جند جان دا شہر اور مبلغ اسلام دا شہر خطیب اسلام مولانا عبید اللہ حسن حفظ اللہ تعالی دا شہر ایک قرآن والے اندہ حدیث والے اندہ شہر جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گنا سمجھو عید ہو گئی ایک بار پھر کہو مولانا حفظ سلمان رب بانی سام میرے جناب جند جان دا میرے پر خردار دا شہر گال سنے آج جھرا جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گنا سمجھو عید ہو گئی میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام سارا ہی جہان اس سونے دا غلام کائنات لو جس دی مری تو ہو گئی بخش رب نے گنا سمجھو عید ہو گئی اللہ سارے قرآن سنت والا عقید دے سب تو پہلا سوال مر رب کا قبر دے اندر پہلا سوال مر رب کا دست تیرا رب کا مان نبی کا دست تیرا نبی کا مان دین کا دست تیرا دین کیا ہے اسحان علی زہیر صاحب میری پتری یہ دانی کیسٹ والا تیان سنے کیونکہ یہ بڑا پروان ہے بولوی جی ابھی گل کہنی ہے یہ کیسٹ بڑی بڑی دور جانی ہے بولوی کسی را قیدہ صحیح ہو جائے جی میں سانو جناب دین سنان دا فکر ہند انو لوکان وابی بنان دا فکر ہند اللہ سوڑے سارے انو دین وڑے سارے اچھی آمین کہو جناب جناب انہی آواز نہیں اچھی کہو آمین پہلا سوال مر ربوں کا دست تیرا رب کون من نبیوں کا دست تیرا نبی کون مہ دین وں رسول اللہ نے سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ سل اور تیسرا سوال مہ تیسرا سوال مہ دینوں کا دست تیرا دین کیا ہے دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے جب اتنا سوال نے جواب دے لگے گا مال کے کائنات وال اعلان ہوئے گا انو جنت دا لباس پہنا دیو اور یہ دے تھلے جنت دا بستر وچھا دیو یہ دے واسطے جنت دی طرف دروازہ بھی کھول دیو یہ اوہ دے لی کھلے گا جنہ نبی سلام دے فرمان تے حمل کرے گا جنہ دنیا نے اتے اب ڈائے نے سلسلے آج پسیر پر دروازہ کھول گیا بشتی دروازہ اے جنا پاک پتن دے اندر بشتی دروازہ کھول گیا گیا سنو ساڈے تے مقدمے چلاو ساڈے بارے پرچے کرو ساڈے تے پبندیاں لوا ساڈے بارے فتوے لاؤ سانو گستاخ تے بیدو کہلو پتر تو آڈے کہن دے نال اسی بان نہیں چلے مگر ایک گل سن لیا جی میں تو آڈے گستاخ کہن دے نال اسی گستاخ نہیں بن چلے اے میں تو آڈے جنتی دروازہ کہن کدی دروازہ بشتی نہیں ہو سکتا کدی بشتی دروازہ نہیں ہو سکتا پھر افسوس افسوس اس گل دائیں کدی اس بشتی دروازہ کھول نواز شریف صاحب آ جان دے کدی شباز شریف صاحب آج کل میری پتری حمزہ پڑے پوئے کھول دائیں اور دروازے کھول کھول کے زرداری صاحب حفیظ اللہ حطال چلے گئے اور دروازے کھول کھول کے مشرف صاحب جناب حفیظ اللہ حطال تو شریف لے گئے دروازے کھول لندہ آج کل عمران خان تیار دے اندر میں بھی دروازہ کھول سنو اہل حدیث کی دعوت سنو بہشتی دروازہ وہ نہیں جس کو کوئی ام پی کھلوائے یا کوئی ام میں کھلوائے یا کوئی پیر آج کا فقیر آج کا امام آج کا حکمران یا آج کا کوئی بڑے سے بڑا انسان کھلوائے مجھے کعب کے رب کی قسم ہے بہشتی دروازہ وہ ہے جس کو کھلوانے والا آمینہ کا لال ہوگا بیکر حسن جمال ہوگا اے تکبیر حضرت مصطفیٰ علماء اہل حدیث اے سلم وکررین حضرت مولانا منظور مصہ اے اس دروازے جا توری سنو جنت دروازے کنے نمڑا what is problem کیوں نہیں بول دے کتنے دروازے ہے جنت کے بتلاو مولانا بلال تبسم اے بلال تبسم ہائے ہائے میرے اللہ بتاؤ جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہے جنت کے آٹھ دروازے جنت دے پر گال سنو اس دروازے دا تور وکھر ہی ہو جانا ہے جنت چمکا تے دمکا تے جہان تو وکھرا مکھار آ جانا ہے جنت میری سرکار نے ہاتھ مبارک نہ کھڑکان جنت سونے نے اس تر کھڑکان ہے نا اس دروازے دا تور تے مقام ہی وکھرا اس واسطے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ گرامی دا ہاتھ لگ جائے گا مالک کائنات فرمان سونے ایک کئی کرجڑے ایک تسانی سٹے ایک آسان سٹے میں سد کے جام وہ کیسا پیار آ ہاتھ ہوئے گا جد ہاتھ نو کائنات رب اپنا ہاتھ آ گے ایک واری پھر کہو کاری محمد خالد مجائز صاحب تشریف فرما میرے پائی جان تشریف فرما اور میری پتری محمد ناصر مدنی صاحب تشریف فرما تان من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے خرچا تھی دو جہانہ مفتداد چرچا ہندہ عجیبی سبحان اللہ نہیں کہیں آئے آئے میں صدقے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک سندھی شہر سنا میرے پائی جان مقاری محمد حرون صاحب آگئے پائی عبدال شید بھی آیا یا سنو آلی توجہ فرما خودیا تو ایم بلال تبسم صاحب آگئے میرے بھائی جان اور میری جان کاری حرون صاحب آگئے تو آنو میں سندھی زبان دیکھ شہر سنا دیا سبحان اللہ جیئے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آگئے جیئے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آگئے سون مصطفیٰ ساری کائنا تو سچے سچے اچھے مٹھے انوکھے نرالے سونے کالی کملی والے صبح آگئے اس واسطے توجہو فرمانا بھیرے دوستوں توجہو فرمایا آگئے آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے کتنا آلہ عظمتوں والا کنبا کملی اللہ علیہ مجمعین مسلط کھلو جماعت پہ کراندہ مسلط کھلو جماعت پہ کراندہ جو سیدے جاندہ چونکہ کرتا چھوٹا سی کرتا کئی دفعہ اٹھے جانا بی بی ایک دن ویہ لیا دونا امام صاحب انہوں کرتا اور دوستوں گل سنو پھر رانکے صحابہ نے لباس بنو آکے دیتا دے سونا لباس پہنایا بچے نو جیڑا اسلام اٹھ سال سات سال دے بچے نو انہا مقام دن دا من دس سفید داڑیاں وڑیاں دا کنہ شان ہو خدا دی قسم اسلام اتنا عظیم اور اتنا پیارا مذہب اور جیس پاک پیغمبر علیہ السلام دے اسی منن والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اگرامی تشریف فرما نبی علیہ السلام دے کول دو بندے فیصلہ لے کے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو فیصلہ کروان مازتے آئے کیونکہ فیصلہ آپ اپنے دورے تے آپ کر دے سن اپنے لوگ کا امتیاں صحابیاں دے فیصلے نبی کریم کر دے سل اللہ علیہ وآلہ سلم قرآن نے کہا فلا ورب کلا یؤمنون حتی یو حق مو کفی ما شجر بین ہم سم ملا یجد فی انف ترجمہ کرائے ترجمہ شیخ الحدیث والتفسیر استاذ علماء استاذ الاساتذار حضرت مولانا مفتی عبید اللہ فی صاحب حفظ اللہ تعالی ترجمہ کیتا ہے بڑا پیانا کاف قسم اٹھا کے رب آکھیں تے اولا رکھ آنا ہرگز مول میاں اپنے سارے چگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں جیڑا فیصلہ کرن رسول اربی ہو وے ہر طرح نال قبول میاں اوئی مومن بن سو تائی او بیت اللہ نئی تے دعوے نے سب فضول میاں سارے بولو سکھا دعوی کام ہو کہ میں صدقے جانا ہو میں قربان جانا ہو میں ملتان جانا میں صدقے جان نہیں جدو میرا خاند کو چا پکات میں وہاڑی جان اے ہو جی مبد بولو کام مونی اور سنو میں جسا آباد تذکرہ نہیں ہو رہے ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہو جدائیاں دو جا عمر فاروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں تھی جا یار عثمان جوان سوڑا راہ حق شہاد پائیاں نہیں علی شاہ مرتان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو تیو نہ بہادران تو ماں ویچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران نفتہ کر کے بانگا آن تو حید سنائیاں نہیں چونیاں مالیا جنتی صحابہ سارے لکھیاں ویچ قرآن گوائیاں شاند صحابہ شاند صحابہ شہد بن نحن مصطفی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ خدا دی قسم اتنی عظمت اور اتنی شان والے کہ لوگوں آج دنیا ہمیں نہیں پکے پھر میں پڑے حکمدی تمیل کر دوں اللہ رہی اللہ پھر میں کہہ دوں حضرات میری بات نوٹ کرو میں کہنے لگا سنو پھر دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے حق دار ہو گئے وہ لوگ کھنات میں سردار ہو گئے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے وار کیا تھا جب کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر اسحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے آسحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے آواز دی نبی نے جب میدان پدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے خدا ابھی قسم آگے جب موج چند ہے نا عزیز آنے من تو جو فرمان گرا حسن کریم این دن آن جان دا شان بیان کرنا پی ودائی یعنی اللہ بیج نی وصراج نی را ہے دی گال سنن مالی ورام فال اللہ کا ذکر رک فرما اللہ نے برا وان اللہ کا ذکر فرما یا اللہ نے حبدار لوگ ان کے بے شمار ہو گئے محبت محبت تھی حضور پاک سے اللہ محبت تھی حضور پاک سے اللہ محبت تھی محبت تھی محبت تھی آئے 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 شہید کا پیغام کبھی یاد کیا کروگے لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے اور وہ فرمایا کرتے تھے نا کی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق میں میں نے تاریخ کے چہرے کو زیا بخشی جب تک زورت جال رہے گا اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منظر مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروہ بنتا گیا گئے دن کے تنہا تھمین جمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں اور فرمایا کرتے تھے خون دل دے کے نکھاریں گے روخ برگ گلاب ہر نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور میں ان کا روحانی فرزان ہونے کی حسیت سے چونیا شہر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ گلشن آج کے کسی پیر کا نہیں کسی فقیر کا نہیں نہ کسی ہنفی کا نہ کسی مالکی کا نہ کسی شافی کا نہ کسی ہمبلی کا نہ چشتی کا نہ کابری کا بڑے پھول ایک رب کا قرآن ہے ایک محمد کا فرمان کہو ملکے صلی اللہ ہو تاڑی آواز نہیں آرہی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر فرمایا کرتے تھے ہماری منزل ایک ہے راستہ دونوں طرف سے جاتا ہے یا سر بلند رکھ کے غازی بن کے جیو مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور شوالہ اسے زندہ جاوید بنا دیتا اللہ شہادہ حدیث دے جنت درج بلند فرما آنکھ مل کے آمین آجوی دنیا تڑپدی ہے آجوی دنیا انا دنہا تھے تڑپدی ہے کیوں قرآن و سنت تو جانا قربان کر گئے آجوی تسی یزدانی شہیدہ تذکرہ کرون فاتحہ میں اگلے دن صرف دو لفظ فاتحہ سورت الفاتحہ دے پڑھے انہا ساڑھے گجران جمع پڑھایا تھے بار بار پڑھے دنیا کبھے مولانا سورت فاتحہ انہا دی طرز تے ساری سنا دیو کہ یزدانی شہید بار بار شہر اور جمع پڑھایا اور بار بار لفظ پڑھے اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولو ہی مدد مانگ سارے مل کو بولو عبادت اللہ ہی دی اور مدد اللہ ہی دی تواڑے حکم دی تمہین کر دیا سندھی ویچ بول یا پنجابی ویچ بول پشتو ویچ بول یا دعوابی ویچ بول ہندی ویچ بول یا بنگالی ویچ بول چینی یا ملائی پرتگالی ویچ بول بول انگریزی پامے فارس چ بول ماسٹر ساب علماء اکرام سامین اکرام تو جو فرماؤ کہندہ نہیں ٹھہر جاؤ لاہور والے تو سی پہلا بولو وی پشور والے کسور والے تو سی پہلا بولو پسرور والے پتو والے تو سی پہلا بولو ستو ستو کی بھی آج ملتان والے تو سی پہلا بولو یز مان والے ہو تو سی پہلا بولو وی پکھر والے ہو را والی چپ بولو گکھڑ والے ہو 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 کھین دا نہیں ہو ڈھ ہر جاؤ کسور والے ہو تو سی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ آنکھے نیڑے آج دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تون تقرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدو بھی پکارو انہوں 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 جدو بھی انہوں جدو بھی پکارو او پکار سنندا ستار تے غفار او جببار سنندا اکو ٹیم تے سارے آن دی منڈ وڑا کون سارے آن دی اکو ٹیم تے سننا رہا کون میرا اللہ یار گال سنو ساڑا توالا ہو جو مرضی کرو اور جیڑی گال تو انہوں دا سنے آنا اسی یہ نجم بننا کہ جنت دا دروازہ بشتی دروازہ اوہ جنہوں کوئی امتی ہاتھ لائے بشتی او دروازہ جنہوں نبیان دے سلطان میں ہاتھ مبارک لگا اور پھر دیکھو نا عجیب جا سلسلہ اوہ تھے فریشتے جنت بوئے گے ہونگے سنو قرآن پاک کاری سا بیٹھے دیں سنو قرآن پاک وسیق اللذی نتقو ربهم الالجنت زمرا حتی اذا جاؤ ہا وفتح تبواب ہا وقال لہم خلنت ہا سلام علیکم سلام علیکم تبتم فد خلوہ خالدی جنت دروازے پہنچنگے نا جنہوں تے جنت دا فریشتہ سلام کرے گا کمے گا سلام علیکم وہ تیڑی جنت رابدی ہے وہ تے فریشتے کہن کہ سلام علیکم ائی تھے جنہ لوکہ نے بیشتی دروازہ بڑھا آیا جو داخل ان دین دروازے جو اودھوں بھی پورو سے ڈانگا مار دی جت وہ نکل دے اودھوں بھی پورو سا اگر کھلو تی او تھے ایتھے فریشتے تھلے پینٹ اتھے بوشت سیرت ٹوپی ہاتھ ہی سوٹی صدقے جا فریشتے ہو تھلے پینٹ اتھے بوشت ہاتھ ہی سوٹی سیرت ٹوپی چھتی چھتی بڑھو چھتی بڑھو درواز اگر کھلو چھتی نکلو جیڑے جنت راب دی او تھے سلام ان علیکم جیڑی اسام بڑھائی ایتھے ڈانگ ان علیکم او تھے سلام سلام ایتھے ڈانگ ایتھے سلام آلی جنت چلے جائیں سارے میرے آمین اچھی آواز آمین اور میں تو ایک بات ہو رہی تو اڈے گوش گذار کرنا چاہنا سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے اتفاق اور قرآن و حدیث تے اتفاق ہوئے گا اتحاد سر کے جمعہ کیسی پیاری کانفرنس دا اتحاد امت محمدی کانفرنس صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سنو ذرا واتزنو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرکو ونکرون نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فاللہ فبین قلوبکم فاسبحتم بنعمت ہی اخوانا وکنتم علاش فہفرت من النار فانکذکم منہا قضالی کا یبیین اللہ لکم آیات ہی لعل لکم تحت دون اور اتحادی دعوت ہے سلمان ربانی صاحب اتحادی دعوت آئی ہے میں تو انہوں سنا حافظ صاحب چوم چوم کے منادر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پری رحمت اللہ اس حدیث نو پڑھ نا انہوں کسرت دنال حضرت شاہ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ لے پڑھ دے سنت آف صاحب نے حدیث پڑھ کسرت لہ 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 سنت لہ سنت تم حدیثیں پڑھو اہلِ سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملینِ لیوائِ اخوت بنو وارثانِ علومِ نبوت بنو پھرکے سب چھوڑ دو بت سبی توڑ دو سوے ذاتِ نبی سب کا رخ موڑ دو میرے دوستو شہر کوفہ مدینہ سے آلا نہیں اور برے لی مدینہ سے بالا نہیں دیوبند عرضِ تیبا سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینہ کو لوگوں کا رخ موڑ دو کیا بات مدینہ دی سباہ اللہ سارے پہ جاؤ ایک باری بھیر کہو سباہ اللہ اچھی آواز نا سباہ اللہ راضی ہو جو قسمیں سارے گل بانگ بھی مکہ میں دینے دی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم بار منسیوں تھے خدا دی کا سمیت ہے سانو گلہ گھر دے ہو پہلے حدیثوں اس بات پہ خوش ہو جاؤ سدھی کی صداقت ہمارے پاس ہے فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے ملال کی اذان ہمارے پاس ہے مدینے والے کا نظام ہمارے پاس ہے رب کی توحید ہمارے پاس ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہمارے پاس ہے مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ ہمارے پاس ہے سید الساکالین ہمارے پاس ہے اور جلدی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہمارے پاس ہے اور مدینہ مالے کی ادار رفع علیہ دین ہمارے پاس ہے مہارا اے تقدیر عظمت مستحا خطمائے اہل حدیث ماری محمد خالد مجاہل صاحب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب فیش المقررین مولانا منظور عمر صاحب گالے سنن کے تسیح اران ہو جاؤ ایک مہارا صاحب نے بڑی دیر دی گالے کہا دی تھا اے آجیب آبی مکھیاں چال دے میں ہیار گال سنن سانو جو مرضی کہل ہے تانہ دے مینا دے گال کٹ مندہ بول الزام لاجرہ ساڑھے بارے لگا سکنا لگا لائے سونے دی ادا دے بارے گال نہ کریں اے اس سونے دی سنتی جدہ اتے رب نے پوری زندگی گندی مکھی نو بینی نہیں دی آکو سارے ملکے صلی اللہ اے آمیتی آج غلام رسول تبانی نوہ اہل حدیث ماشاءاللہ دو ہزار تن مادل دو ہزار تن مادل دو ہزار تن مادل اہل حدیث اللہ باغ نے دعا کرو اللہ انہوں دور استقامت اطاف ملکے آمین کو اے و سارہ طبانہ لائے کرو سنو توجہ نال دوستو اتحاد قرآن و سنتیں ہوئے گا تو ہی تو سنتیں اتحاد اور اتفاق ہوئے گا کیا بات مدین اہل حدیث آجے بھی نہیں بولے سمانہ پھر بولو سمانہ جو اشاد یہ نہیں کہنے ہوں سید زیاد اللہ شاہ بخاری صاحب زیادہ ملکے بولے زیادہ زور سے بولے میرے پارا تکینا ہے چودری چودری عبدالجبار صاحب چودری عبدالغفار صاحب ماشاء اللہ ساڑے یار مجمع میں جو آگئی بہار ماشاء اللہ آگئی نکھار ایسانی لائی پتر جنا توجہو فرمانہ غل سنو مالی جے صدقے جاما ساری کائنات سردار محمد بولو 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیونہ اتحاد ہوئے گا کیونہ اتفاق ہوئے گا اوہ درو دے پاک پڑھو جے نا پاک پیغمبر علیہ السلام دے دھور دے اندر پڑھے آگئے اِنَّ اللہ وَمَلَاَيْ قَتَهُ یُسَلُّوْ نَالَ النَّبِي یَا آئیُّوْ حَلَّذِي نَامَنُوْ صلی اللہ علیہ وآلہ سلیمو تسلیم سارے پڑھو درو سارے پڑھو درو سارے پڑھو درو رسول او تے رب ویچ قرآن فرما دیتا اوہ نو پتہ سی کئی آنے نئی پڑھنا تاہیو ویچ نماز دے پا دیتا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بنا دیتا آنکھوں ملکے سارے صلی اللہ میں تو ایک شیر سنا ہوا میں سنایا تین سو انی چاکے اوٹھے جنا تین سو انی چاکے دے اندر حضرت مولانا کاری محمد اقبال عزیز صاحب کاری القرآن حافظ قرآن مجاہدے ملت مجاہدے میری جیند جان بڑا میرا پیارہ پائی ہے دعا کرو اللہ میں تو شیر پڑھ دیتا تو انہیں مولانا ساہاں کو کارو بھی بیٹھا سی میں شیر پڑھ دیتا میں کہا نظر کرم فرما سوڑے اللہ کھوٹی قسمت تُو میری کھری کر دے پلے عمل نئی بے شک ہاں مجرم امتی سونے دا سمجھ کے بری کر دے مولانا ساہاں مولانا ساہاں مولانا ساہاں مولانا ساہاں نینا رہا نا ماریا مہا مولانا ساہاں نا رہا کیوں نہیں مار دا what is problem کی مسئلہ تنی پھر انہیں نا رہا نا مار مہا مولانا ساہاں ساگ ایک ہی ہو رہے ہیں میں ہمیں بار بار کر رہے ہیں وٹ اس دس میں کہے کی ہے کی مسئلہ تو نعرہ نہیں مار پھر نعرہ ماریا واپس ہی کٹھے آئے میں مولانا ساگ اکاڑوی دے نال آیا میں کہا میرا دل کردہ متن کسوں نہ مارا تو اس نعرہ کیوں نہیں ماریا کہیں نا شیر پنجاب صاحب کے ہودیاں گلنہ کر دے ہو سرکار علیہ السلام دی محبت والا شیر یہ ہو دیا سنیا سی اکاڑوی ہو تو زبا ہو چکا سی نعرہ کی مار مدینے والے دی محبت اکاڑوی زبا ہو گیا سی وہ نعرہ کی اکاڑی مار اللہ مولانا ساگ اکاڑوی دی زندگی دراز کرے اللہ ان سے تنا لمی عمر اطاف فرمائے ایک تو ان میں انات سنانی ہے پھر میں تو اڈکوڑو اجازت جانا اس ہی گئے ہیں اگلے دن کراچی اور مولانا نکا دیا بچہ اور ابو بکر سلطان یزدانی را جینے مولوی صاحب پجا سال دے ہو گیا سا نو گاڑا کر دے نے ساٹھ سال دے خیر دے پتیلے کھا گیا نے سا نو گاڑا کر دے نے پہنٹ سال عمر ہو گئی ہے حلوے دیا پراتا مکا گیا نے سا نو گاڑا کر دے نے اور بدانہ کھا گئے لڈو کھا گئے برفیاں کھا گئے ستر ستر سال دے ہو گئے سا نو آجے گاڑا کر دے نے میں آنکھیں آکرا چیز ستر سال دے کئی مولوی ہو گئے ساڑھا بچہ تیرہ سالہ دے تو آنو آج قرآن سنائے گا مدینہ والدہ شام سنائے گا ہرائے تکبیر علماء احل حدیث شیر بنجام مولانا منزورہ مسا انہیں بھی ہوتے ہیں باہر پڑھا انہیں بھی ہوتے ہیں باہر پڑھا ہی پتہ کیا گئے آج کراچی جب برے برے مولوی آئے برے برے وہ تو کھڑیاں تھے کہیں دا ہی نا توتہ ہس کے چیری نوکن لگا بھاری حرون سا توتہ ہس کے چیری نوکن لگا چیریے کیے کھیکن جگہ رہی ہے وہ کراچی میں چیری چیری گرہا ہے اور نے ایک ہوتے شیر پڑھیا کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دورت گوھروں کی انہیں تھاٹی ہوتے وکھنا ہو اے اہل عدیس ہو رہا بدا شکریہ دا گلو بچے بھی چھوٹے چھوٹے قرآن سنا دینے کہوہ الحمدل اتمنونہ ایک بندے نے نا ساڑھا ایک بچہ ہی اہل عدیس یوت فور صدا بڑا مجاہل بادر شیر دلیر بچہ عبدالوحاب سٹھار حفظہ اللہ اور پروفیسر مفقر اسلام مولانا محمد ابراہیم تارک اور مجاہد ملت مولانا محمد یوسف قصوری اور مجاہد اسلام مولانا افضل سردار سا بہار لگی اسٹیج تھے اور ایک اور تھے سیاسی آدمی چودری شاہد ارائیم نون لیگ ولو بھی آکر بیٹھا بچہ جنابا نون ریجہ لائی جائے میں اُتھے بات بیان کی میں اُتھے لئے دعا ہی کرنی سی دعا کرو نون عالم اللہ خطیب بڑا بڑا عالم بڑا میں نونہ عبدالوحاب سٹھار صاحب نے اس راہ دیتی ایک نات نات بڑی میں نون پسند آئی پر نات پڑھنوالے نے ایک لفظ بول کے نات دا حسن جڑا اونے گواہ شڑیا دلال دیا میرے نبی بے مثال دیا کیا باتانے آمین پاک دلال دیا کیا باتانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تلیا نبی دیا چمدہ آج میں ہندہ خاک مدینے دی اچھی کہو بہلو کیوں نہیں بول دے میں تلیا نبی دیا چمدہ جمہندا خاک مدینے دی چمکے تیرے نالین زمینے کہیں دی سی چمکے تیرے نالین وہاں تو پھر وکھ رہی ہے کسی ٹائر سی چم 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 کے تیرے نالین زمینے کہیں دی سی سونیا تیری چال دیا کیا باتا نے سونیا تیری چال دیا کیا باتا نے اور بھی عاشق نے پر میرے امہبوبا اور بھی عاشق نے پر میرے امہبوبا تیرے یار بلال دیا کیا باتا نے تیرے یار بلالدیاں کیا بات آنے تیری آل نمنن والے جنتی نے سونے یا تیری آل دیاں کیا بات آنے سونے یا تیری آل دیاں کیا بات آنے سبحان اللہ سبحان اللہ چرگے حلوے زردے بکرے اکپا سے پرلنگر والی داڑ دیاں کیا بات آنے خانہ ٹونگو ہزا تیرا ایٹی سونی نات یا کی کی تا ہی میں زردے پکرے حلوے مرگے اکپا سے پرلنگر والی داڑ دیاں کیا بات آنے ہنفی شافی مال کی ہمبلی اکپا سے چشتی قادری سہور وردی اکپا سے ہنفی شافی مال کی ہمبلی اکپا سے پر محمدی تیرے کمال دیاں کیا بات آنے محمدی تیرے کمال دیاں کیا بات آنے ہم تو محمدی ہیں بایا ہے نام ہم کو سالارِ انبیاء ہیں بس کافی امام ہم کو صل اللہ علیہ وآلہ ملتان ملتان تو اگے منڈی ازمان باول پر تو اگے منڈی ازمان اس تو اگے مروٹ جمعہ بڑا سفر لمبا ہے تا میں مولانا کاری مجائز صاحب کروں تھوڑا جاتا ہم لے سلام ہو لے کیا ہمارا